گوگیل شاید میرا پیچھا کر رہا تھا وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے ورغلانے لگا میں نے اسے ٹالنا چاہا تو اس نے مجھ پر دسترازی کی میں اپنے آپ کو اکیلی سمجھ رہی تھی لیکن اچانک ارتگین آ گیا وہ مجھے بتائے بغیر میری حفاظت کے لیے مجھ سے کچھ دور موجود رہا گوگیل نے اسے آپ کا غلام سمجھ کر گالیاں دیں اور وہاں سے چلے جانے کو کہا ارتگین نے اسے بڑی دلیری سے کہا کہ وہ اپنے آقا کی عزت پر جان قربان کر دے گا گوگیل نے اسے کہا کہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے جاؤ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آقا کی خیمے میں سونا وہ چلا گیا ارتگین مجھے میرے خیمے میں چھوڑ کر چلا گیا میں جانتی ہوں کہ گوگیل درندہ ہے اس نے رات کو ارتگین کو غائب کروا دیا ہے حماد بن علی غصے سے پھنکارنے لگا اور اس نے گرج کر کہا میں جانتا ہوں کہ تم قبیلے کے سردار ہو حماد بن علی نے گوگیل سے کہا لیکن تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں میں تمہیں بخش دوں گا میرا آدمی مجھے واپس کر دو کون سا آدمی گوگیل نے حیران ہو کر پوچھا ارتگین حماد نے کہا میرا محافظ جو گزشتہ رات تمہارے اور سبیلہ کے درمیان آ گیا تھا گوگیل حیران و پریشان ہو گیا سبیلہ نے حماد سے کہا کہ یہ شخص اپنا جرم چھپانے کے لیے انجان بن رہا ہے گوگیل حماد بن علی نے اسے کہا کیا تم ایک غلام اور ایک داشتہ کی خاطر مجھ سے دشمنی مول رہے رہے ہو اس وقت ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے میں تمہیں اس جیسی دس لڑکیاں لا دوں گا مگر تم نے میری داشتہ پر دس ترازی کر کے میرے محافظ کو غائب کر دیا ہے کیا تم قبیلے کے سردار ہو کیا تم مجھ سے ٹکر لے کر سردار رہ سکو گے زندہ رہ سکو گے بات بڑھ گئی چونکہ گوگیل نے ارتگین کو غائب نہیں کیا تھا اس لیے وہ آگ بگولا ہو رہا تھا حماد نے تمام سرداروں کو اکٹھا کر لیا اور سبیلہ سے کہا کہ وہ سب کو سنائے کہ گوگیل نے کیا کہا ہے سبیلہ نے وہی بات سنا دی جو وہ حماد کو سنا چکی تھی گوگیل غصے سے اٹھا اور یہ کہہ کر چل پڑا میرا اور میرے قبیلے کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس نے پیٹ پھیری ہی تھی کہ حماد نے اپنے قریب کھڑے ایک آدمی کی کمان لی اور اس کی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں ڈالا دوسرے لمحے تیر گوگیل کی پیٹ میں اترا ہوا تھا اور وہ ریت پر تڑپ رہا تھا اسی روز حماد نے ایک خاص تقریب منقط کر کے گوگیل کے قبیلے کا ایک اور سردار مقرر کر دیا اس نے سب سے کہا کہ میں جانتا تھا کہ مجھے میرا محافظ واپس نہیں ملے گا گوگیل نے اسے یقیناً قتل کروا کے اس کی لاش کہیں دبا دی ہے اس وقت تک ارتگین بہت دور نکل گیا تھا صبح تلو ہونے تک وہ اونٹ کو دوڑاتا رہا تھا سورج ابرہ تو اس نے اونٹ کی رفتار کم کر دی اس نے گھوم گھوم کے دیکھا اس کے تاقم میں کوئی نہیں آ رہا تھا حماد بن علی نے قبائلی سرداروں کو آخری ہدایات دیں اور انہیں کید کے سہرہ کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا اور حماد بھی وہاں سے چلا گیا وہ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس کا ایک اور جاسوس غزنی سے آیا جس نے اسے بتایا کہ غزنی کے قافلے کی نفری اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس میں مالدار تاجروں کی خاصی تعداد ہے اس نے حماد کو یہ بھی بتایا کہ راستے میں لوگ اس قافلے کا انتظار کر رہے ہیں اس طرح یہ قافلہ اور زیادہ بڑھا ہو جائے گا اس جاسوس کو کوئی ایسے آثار نہیں ملے تھے کہ قافلے کی حفاظت کے لیے غزنی میں سلطان محمود قافلے کے ایک وفد سے کہہ رہا تھا قوم کے ہر فرد کو سپاہی ہونا چاہیے قافلے کا ایک وفد محمد قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق سلطان محمود کے پاس یہ درخواست لے کر گیا تھا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ خواتین اور بچے بھی ہیں اور تاجروں کا قیمتی مال بھی ساتھ جا رہا ہے اس لیے قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ ساتھ ہونا چاہیے میں بے خبر نہیں کہ حاجیوں کے قافلے رہزنوں اور قذاقوں کے ہاتھوں لڑتے رہتے ہیں سلطان محمود نے کہا میں حج پر جانے والوں کو ہر سہولت اور مدد دیا کرتا ہوں مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ میں مکہ معظمہ تک فوج قافلے کے ساتھ بھیجوں اتنے بڑے قافلے میں بے شمار آدمی ایسے ہوں گے جو لڑ سکتے ہیں اور شہ سوار بھی ہیں قافلے میں سپاہی بھی حج کو جا رہے ہیں آپ لوگ پوری طرح مسلح ہو کر جائیں تیرو کمان ساتھ رکھیں مجھے اتنے بڑے قافلے پر حملے کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا قافلے وہ لٹتے ہیں جن میں مسافر بہت کم ہوتے ہیں آپ لوگ بے خوف ہو کر جائیں جب وفد چلا گیا تو سلطان محمود نے اپنے مشیروں اور سالاروں کی ایک محفل میں کہا میں نے ان لوگوں کو مایوس کیا ہے یہ فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں مجھے ان کی درخواست مان لینی چاہیے تھی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فوج کی کتنی زیادہ ضرورت ہے یہاں کے حالات ٹھیک نہیں سرحدوں پر ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے ابھی دو تین دن گزرے ہندوستان سے تشویشناک خبریں آئی ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قنوج کا مہاراجہ راجعہ پال جو وہاں سے بھاگ گیا تھا ہمارے قلعہ دار کے پاس گیا اور اس نے ہماری شرائط تسلیم کرنے کا معاہدہ کیا اور قنوج سے کچھ دور اپنی نئی راجدانی بنانے کی اجازت مانگی ہے میں اس سے تعوان اور باج وصول کروں گا اور اسے نئی راجدانی بنانے کی اجازت دے دوں گا مگر وہاں کے تین مہاراجے کالنجر، گوالیار اور لاہور مہاراجہ راجعہ پال کے دشمن بن گئے ہیں قنوج سے پیغام آیا ہے کہ یہ مہاراجے مہاراجہ قنوج کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کے لیے متحدہ محاذ بنا لیا ہے معلوم نہیں کب ہمیں ہندوستان کو کوش کرنا پڑے قافلہ روانہ ہونے والا تھا سلطان محمود کے پاس جو وفت گیا تھا اس کے ارکان نے قافلے کے تمام مسافروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ مسلح ہو کر چلیں ہتھیار اکٹھے کرنے کے لیے قافلے کی روانگی ایک دو دنوں کے لیے ملتوی ہو گئی اور اس وقت سلطان محمود کو اطلاع دی گئی کہ ارتگین نام کا ایک آدمی بڑی بری حالت میں آیا ہے کہتا ہے کہ بہت دور سے آیا ہوں اور یہ بھی کہتا ہے کہ حاجیوں کے قافلے کو روکے رکھو سلطان محمود حاجیوں کے نام پر ضروری کام بھی چھوڑ دیا کرتا تھا اس نے ارتگین کو فوراں بولا لیا وہ تو زندہ لاش بن جکا تھا موں کھلا ہوا اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی وہ کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا اسے سہارا دے کر بٹھایا گیا مشروب پلائے گئے کچھ کھلایا گیا تو وہ ہوش میں آنے لگا وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں تیز تیز ڈہلنے لگا سلطان غزنی و خوراسان سے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں ارتگین نے کہا ایک مہینہ ہو گیا ہے میں پاؤں پر نہیں چلا پہلے اونٹ پر سوار رہا اور جب پہاڑی علاقہ آیا تو ایک سوار سے گھوڑا چھین کر اونٹ اسے دے دیا راستے میں دو اور سواروں سے گھوڑے چھینے اور تھکن اور بھوک سے ادموے گھوڑے ان کے پاس چھوڑے گھوڑے کی پیٹ پر کھاتا پیتا رہا اور کسی گھوڑے کو دلکی چال نہ چلنے دیا ورنہ ڈیڑھ ماہ کی مسافت ایک ماہ میں تینہ ہوتی وہ بات کیا ہے جو تمہیں اس حال میں میرے پاس لائی ہے سلطان محمود نے پوچھا اگر آپ حجاز کے قافلے کے ساتھ فوج کے دو دستے نہیں بھیج سکتے تو قافلے کو غزنی سے باہر نہ نکلنے دینا ارتگین نے کہا کید کے سہرہ میں قافلے کو لوٹنے کے لیے قذاکوں کا وہ گروہ بلکہ وہ فوج خیمہ زن ہے جسے خلیفہ بغداد کی پشت پناہی حاصل ہے خلیفہ بغداد کی پشت پناہی اگر سلطان غزنی کو ایک غلام کی بات پسند نہیں آئی تو غلام جامبخشی چاہتا ہے ارتگین نے کہا اگر خلیفہ کی پشت پناہی نہیں ہے تو اس کے سالانوں اور حاکموں کی مدد حاصل ہوگی اگر یہ بھی نہیں تو اسے جھوٹ نہ سمجھنا کہ تمام بدد قبیلے ایک شخص حماد علی قیادت میں غزنی کے قافلے کو قید کے سہرہ میں اس جگہ جہاں ٹیلے زیادہ ہیں لوٹ لیں گے اور لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے حماد بن علی بغداد گیا تھا میں چونکہ اس کے ساتھ تھا اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے خلیفہ کے ایک سالار اور دو بڑے حاکموں سے ملا تھا پھر وہ اسے خلیفہ کے پاس لے گئے تھے ارتگین نے سلطان محمود کو تفصیل سے بتایا کہ حماد بن علی نے کس طرح اور کہاں بدد قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور قافلے پر حملے کا منصوبہ تے گیا ہے قذاقوں کی تعداد پانچ ہزار ہوگی پانچ ہزار؟ سلطان محمود حیرت زدہ ہو گیا اتنی زیادہ تعداد کی وجہ یہ ہے کہ حماد بن علی کے جاسوسوں نے جو یہاں آ کر قافلے کی تیاری دیکھ گئے ہیں وہاں جا کر بتایا ہے کہ قافلے میں ہندوستان سے آیا ہوا مال جا رہا ہے اور قافلے میں زیادہ تر لوگ فوجی ہیں یا لڑنے والے ہیں ارتگین نے کہا قافلے کی نفری ڈیڑھ ہزار بتائی گئی ہے قافلے میں کوئی فوجی نہیں ہے سلطان محمود نے کہا اگر فوجیوں کو حج کی فرصت ہوتی تو سب سے پہلے میں جاتا وہ گہری سوچ میں کھو گیا اور بولا میں حجاز کے قافلے کو نہیں روک سکتا اگر میں خود حج پر جا نہیں سکتا تو جانے والوں کے جان و مال کی حفاظت میرے فرائز میں ہے میں حاجیوں کی سلامتی کی خاطر سلطنت غزنی کی سلامتی خطرے میں ڈال سکتا ہوں وہ بولتے بولتے رک گیا اور اس نے ارتگین کو بڑے غار سے دیکھتے ہوئے پوچھا لیکن میں نے تم سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تم ہو کون اور تم جو قذاقوں کے سرغنہ کے خاص آدمی ہو دل میں ہمارے قافلے کی ہمدردی کس طرح لے کر آئے ہو کیا تم اللہ کے اس سپاہی کو دھوکہ دے سکو گے جس کے نام سے ہندوستان کے دیوتاؤں کے بت کام جاتے ہیں غزنی کی ایک بیٹی جو بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے غزنی کی بیٹیوں کے لیے کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے ارتگین نے کہا وہ آبرو باختہ غزنی کی آبرو کو بچانے کے لیے اپنے سلطان کو پکار رہی ہے میں ایک غلام ہوں ابن غلام ہوں ترک ہوں لیکن جنم غزنی کی مٹی میں لیا ہے اس لڑکی نے جس کا نام سبیلہ ہے اور جس کا باپ آپ کی فوج میں شتر سوار تھا اور شہید ہو گیا ہے مجھ جیسے غلام کے دل میں غزنی کی مٹی کی عظمت بیتار کر دی ہے اگر سلطانِ عالی مقام کا دل بہت مضبوط ہے تو سنے ارتگین نے اپنا ماضی اور پھر سبیلہ کی زندگی کی کہانی سلطان محمود کو سنا دی اور اسے تفصیل سے سنایا کہ سبیلہ نے اسے کس طرح غزنی آنے کے لیے تیار کیا تھا سلطان محمود کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں جس قوم کی بیٹیاں اس مجبوری کی حالت میں بھی اپنے ایمان اور کردار کو مرنے نہ دیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا سلطان محمود نے کہا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے حاکموں وغیرہ سے مخاطب ہو کر کہا تم اپنی اُبھرتی ہوئی نسل کو گناہوں میں ڈبو دو لیکن روایات جو خون میں شامل ہو گئی ہیں وہ ایک نہ ایک دن رنگ لائیں گی اور تم سلطان نے ارتگین کی طرف ہاتھ کر کے کہا تم غلام نہیں ہو آگے آو وہ آگے آیا تو سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور بولا ہم سب غلام ہیں اللہ کے رسول کے غلام اور یہی مسلمان کی عظمت ہے سلطان نے پرجوش آواز میں کہا قافلہ جائے گا اور اس کے ساتھ فوج بھی جائے گی غزنی کی سرحدوں پر ہمارا خدا نظر رکھے گا یہ تو جذبات کی بات تھی کہ سلطان محمود نے کہہ دیا کہ فوج جائے گی لیکن اس نے فوج کو کبھی جذباتی قیفیت میں استعمال نہیں کیا تھا اس نے دو سالاروں اور مشیروں کو بولایا غزنی کی سرحدوں کی اندرونی حالات کی اور ہندوستان سے آنے والے پیغامات کی صورتحال پر بات چیت کی اور جائزہ لیا کہ قذاقوں کی تعداد اگر پانچ ہزار ہے تو فوج کی کتنی نفری ساتھ بھیجی جائے سلطان محمود نے کہا کہ بددو گھوڑے اور اونٹ دوڑاتے ہوئے لڑتے ہیں اور وہ بھاگنے کا راستہ بھی صاف رکھتے ہیں اس لیے قافلے کے ساتھ چھاپا مار دستہ اور ایک دستہ تیر اندازوں کا بھیجا جائے اس وقت کی کسی بھی تحریر سے یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ جو دستے قافلے کے ساتھ بھیجے گئے ان کی قیادت کسی سالار کی بجائے قاضی القضاء ابو محمد کو دی گئے محمد قاسم فرشتہ نے مختلف معرخوں اور اپنی تحقیق کے حوالے سے یہ تین نام حماد بن علی ارتگین اور قاضی القضاء ابو محمد وسوق سے لکھے ہیں قاضی القضاء کی حیثیت آج کے چیف جسٹس کی ہوتی تھی مذہبی امور کے فیصلے بھی وحی کرتا تھا اس دور میں قاضی فن حرب و ذرب کی مہارت بھی رکھتے تھے فرشتہ لکھتا ہے سلطان محمود نے قاضی القضاء ابو محمد کو خاصی فوج دے کر قافلے کے ساتھ بیچا سلطان محمود نے ابو محمد کو تیس ہزار درہم اس مقصد کے لیے دیے کہ لڑائی کی بجائے یہ رقم قضاءوں کو دے کر ان سے معاہدہ کر لیا جائے کہ قافلے کو خیریت سے جانے دیں سلطان کا یہ انتظام دیکھ کر قافلے میں کئی ہزار لوگ شامل ہو گئے اور قافلہ روانہ ہو گیا قافلے کو الویدہ کہنے کے لیے سلطان محمود خود گھوڑے پر سوار دور تک ساتھ گیا وہ قافلہ کئی میل لمبا تھا سلطان ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا اور مسکراتا اور مسکراتے ہوئے سب کو ہاتھ ہلاتا اور خیریت سے واپس آ جانے کی دعائیں دیتا جا رہا تھا پھر وہ ایک بلند جگہ جا کھڑا ہوا اور اس وقت وہاں سے اترا جب قافلے کا آخری مسافر اس کے سامنے سے گزر گیا وہ بہت دیر تک جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا رہا آخر اس کی آہ نکل گئی اور اس نے کہا خوش نصیب ہیں جو حجاز کو جا رہے ہیں اللہ ان کا محافظ ہو ارتگین قاضی القضا کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کید کے سہرہ میں ایک وسی خطہ ایسا تھا جہاں سہرائی ٹیلے دیواروں اور امارتوں کی طرح کھڑے تھے ان میں بعض ٹیلے ستونوں کی شکل کے تھے اور بعض ڈراؤنے ڈراؤنے سے ان میں سے راستہ گزرتا تھا یہ جگہ بہت ہی خطرناک تھی بھول بھولئیاں بھی تھی اس سے ذرا پرے حماد بن علی نے کیمپ لگا رکھا تھا یہ کموبیش چار ہزار بدوں کی خیمہ گاہ تھی وہ غزنی کے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گئے تھے وہ لڑاکے تھے شہسوار تھے اور نڈر تھے ان کا کوئی مذہب نہیں تھا وہ اپنے قبیلے کے سردار کو ہی قابل عبادت سمجھتے تھے اور ان سے بڑا سرداروں کے سردار کو سمجھتے تھے جو اس وقت حماد بن علی تھا ان کا عقیدہ تھا کہ سرداروں کے سردار پر نہ تیر اثر کرتا ہے نہ کوئی اور ہتھیار قزاقی کو وہ جائز پیشہ سمجھتے تھے ان کی نگاہ میں یہ کوئی مضموم حرکت نہیں تھی حماد بن علی کے ساتھ سبیلہ بھی تھی وہ بظاہر خوش تھی لیکن اندر سے کھوئی کھوئی رہتی تھی وہ قافلے کے انتظار میں بیتاب تھی اور اس وقت تو وہ اندر سے کامپنے لگی جب رات کے وقت ایک بددو نے آ کر حماد کو بتایا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے فوج بھی آ رہی ہے بددو نے یہ بھی بتایا کہ قافلہ کوئی ایک کوس دور پڑاؤ کیے ہوئے ہیں حماد بن علی اس خطے کو جو دنیا کی نظروں سے اوجل تھا اپنی زمین سمجھتا تھا جیسے وہاں ہوائیں بھی اس کے حکم سے چلتی ہوں اس نے دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہ کیا قاضی القضا نے رات ہی کو کمانداروں سے سلا مشورہ کر کے ٹیلوں کے علاقے میں موزوم بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دیئے اور حماد کی خیمہ گاہ کا جائزہ بھی لے لیا لیکن اس نے سلطان محمود کی ہدایات کے مطابق حملے میں پہل کرنے کی بجائے دوستانہ معاہدہ بہتر سمجھا رات بھر فوج بیدار رہی ادھر بدو قبائل حملے کے لیے تیار ہو گئے صبح تلو ہوئی تو غزنی کی فوج کے دو آدمی حماد بن علی کے پاس گئے اور اسے قاضی القضا کا پیغام دیا کہ تم لوگ قافلے کو گزرنے دو اس کے عوض تمہیں پانچ ہزار درہم ادا کیے جائیں گے حماد بھڑک اٹھا اور غصے سے تھوک اڑاتے ہوئے بولا پانچ ہزار درم پانچ ہزار درم سے تم میرے پاؤں کی خاک بھی نہیں خرید سکتے تم میری توہین کرنے آئے ہو میں بھیکاری نہیں اس نے بدوں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے کہا اپنے قاضی سے جا کر کہو کہ میری طاقت دیکھے کیا میں انہیں ایک ایک درم دے کر واپس لے جاؤں تمہارے قافلے کی ساری دولت میری ہے تمام مال و دولت اور میری پسند کی تمام جوان عورتیں میرے حوالے کر دو اور قافلہ خیریت سے گزر جائے حماد بن علی ایک پیغامبر نے کہا طاقت پر اتنا غرور نہ کرو فیرون نہ بن ہم درخواست لے کر نہیں آئے دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں قافلہ مال و دولت اور خواتین سمیت یہاں سے خیریت سے گزرے گا لیکن یہ ریت تیرے قذاقوں کے خون سے لال ہو جائے گی چلے جاؤ یہاں سے حماد نے گرج کر کہا میں اپنے خیمے میں آئے ہوئے مہمان کو قتل نہیں کیا کرتا جاؤ پیغامبر واپس آ رہے تھے تو انہیں ارتگین مل گیا اس نے پوچھا کہ حماد نے کیا جواب دیا ہے اسے جب بتایا گیا تو وہ ہس پڑا اور تیروں کمان کندے سے لٹکائے ایک بلندی پر کھڑا رہا قاضی القذا کو سلطان محمود نے تیس ہزار درہم دیئے تھے لیکن اس نے یہ رقم ضائع کرنی مناسب نہ سمجھی اس نے یہ جانتے ہوئے کہ اتنا بڑا قضاق پانچ ہزار درہم کی پیشکش کو اپنی توہین سمجھے گا یہی پیشکش کی جو دراصل چیلنج تھا کہ حماد آؤ اور قافلے پر حملہ کرو قاضی القذا ابو محمد نے اپنی پیشکش کا جواب سنا تو اس نے فوج کو موضوع مقامات پر کر دیا فوج کی نفری تھوڑی تھی حماد بن علی نے غصے کی حالت میں بدوں کو اکٹھا کیا اور ٹیلوں کے باہر پاہر سے انہیں پیش قدمی کر کے قافلے پر حملے کا حکم دیا قافلہ ٹیلوں کے باہر تھا حماد گھوڑے پر سوار ساتھ ساتھ تھا اس کے ساتھ ایک علم بردار تھا علم سیاہ رنگ کا تھا ساتھ دو محافظ تھے ادھر قافلے میں لڑنے والے کچھ لوگ تھے وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو گئے عورتیں ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگنے لگیں بدوں کے کالے اور کرخت چہرے بڑے ڈراؤنے تھے اور دور ایک ٹیلے پر سبیلہ کھڑی تھی عورتگین بلندی سے اتر کر ٹیلوں کے اندر چلا گیا اور ٹیلوں کی اوٹ میں اس طرف نکل گیا جدر سے بدوں کی فوج جا رہی تھی ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چال میں مستی تھی عورتگین چھپ کر دیکھتا رہا پھر اسے حماد بن علی نظر آیا وہ بہت دور نہیں تھا عورتگین نے اپنی کمان میں ٹیر ڈالا اور حماد کے چہرے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا تیر حماد کی کنپٹی میں اتر گیا وہ تیورا کر گھوڑے سے گرا اس کے محافظ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک تیر علم بردار کی گردن میں دائیں سے لگا اور بائیں کو نکل گیا یہ تیر بھی عورتگین کا تھا پرچم گر پڑا عورتگین دوڑ کر ٹیلے پر چڑھا اور بڑی ہی بلند آواز سے چلانے لگا خدا کی قسم میں نے حماد بن علی کو مار ڈالا ہے غزنی کی آبرو کی قسم بدوں کا پرچم گر پڑا ہے اپنے سرداروں کے سردار کو اور اپنے علم کو گرتا دیکھ کر قبائلیوں میں بھگدر مچ گئی تب قاضی القضاء ابو محمد نے فوج کو حملے کا حکم دے دیا عورتگین نے اسے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ وہ حماد کو پہچانتا ہے اور وہ سب سے پہلے اسے مارنے کی کوشش کرے گا ابو محمد نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اسے حملے سے پہلے مارے تو للکار کر آواز دے خدا نے اس کا یہ منصوبہ کامیاب کر دیا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بدوں کا قتل عام تھا وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اور اس کوشش میں وہ ٹیلوں کے اندر آگئے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ چھپ سکیں گے مگر ابو محمد نے وہاں پہلے ہی ٹیلوں پر تیر انداز بٹھا رکھے تھے ان میں سے جو بدوں باہر کو بھاگے انہیں تاقب کر کے ختم کیا گیا اس خاک و خون میں ٹیلوں کے اندر گھوڑوں کے شور اور زخمیوں کی چیخ و پکار میں ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی یہ نسوانی آواز ارتگین کو پکار رہی تھی یہ سبیلہ کی پکار تھی اسے غزنی کا ایک سوار اٹھا کر گھوڑے پر نہ ڈال لیتا تو وہ گھوڑے تلے روندی جاتی دوپہر تک کید کا مارکہ ختم ہو چکا تھا اس سے آگے قافلے کے ساتھ فاج کا چھوٹا سا ایک محافظ دستہ بھیجا گیا قاضی القضاء باقی فاج کو واپس غزنی لے گیا اس کے ساتھ بددوں کے بے شمار گھوڑے اور اونٹ تھے جن پر ان کے خیمے اور دیگر سامان لدا ہوا تھا ارتگین ابو محمد نے راستے میں اسے کہا تم مغلام نہیں ہو اور تم سبیلہ غزنی کی نہیں اسلام کی آبرو ہو اسلام زندہ رہے گا